حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے کونٹیکسٹ کیا تھا یعنی وہ پوری جو ایک پکچر ایک میپ بنتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا پوزیشن ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا پوزیشن ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت دو قوموں کا کمپیٹیشن ہے ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل بنی اسرائیل پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے سبز افضل مقام دیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ری پلیس کر دیا بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دے دیا اور بنی اسرائیل کو کیا کر دیا مغذوبی علیہم کر دیا جیسے صورت الفاتحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غزب ہوا غصہ ہوا اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غزب ہوا غصہ ہوا وہ تباہ اور برباد ہو گیا تو یہ ہمیں سمجھ میں آگئی تھی بات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے اللہ کے بہت لادلے نبی تھے اور اس میں ایک بڑے مزے مزے کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی ایک کوئی بتائیں جی فرید بھائی بتائیں گے وہ آمیر کو بھی یاد ہو جائے گی وہ کل نہیں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنا دعا کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جدی پہاڑ پر نماز بہوش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ لندران ہی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن لاد تھا پھر اللہ نے کہا اچھا چلو ایسا کرو پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم راجہ سے بچوں کو نہیں ہوتا اللہ کا اور نبی کا پیار تو بہت ہے ویسے میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بچوں کا پیار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کام ہو تو نہیں ایسے سکتا لیکن چلو ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ جیسے ایک پیار اس میں نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وہ تجلی جو ہے اپنی دکھائی اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ازر ازہ ہو گیا وخر موسیٰ سعی کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ہوش میں اللہ ان کو لے کر آیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیز کی اور دوسرا واقعہ جب تباہ بچے قدر کی جائے تھے اس وقت اللہ نے فیرون کے محل میں پہنچا دیا اور سب سے مزے کی تو وہ بات ہے کہ ملک الموت حضرت ازر ازر ایل علیہ السلام یہ صحیح روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے ان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تھپڑ رسید کیا اور ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ تو بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک کپٹی کو پڑا تھا تو وہ مر گیا تھا تو ملک الموت کو انہوں نے تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ ہی پھوڑ دی آنکھ ہی دائیہ ہوگی ملک الموت اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ واپس لٹا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی کہ ایک بیل کے کمر پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھیں جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو دے دیے جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ پھر موت ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر موت ہی ہے تو چلیں ابھی چلتے ہیں پھر انہوں نے وہ قبول نہیں کیا یعنی مقصد یہ ہے کہ جو وقت آتا ہے اس کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے اچھا جی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ کون سا تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہ تھا مصر ٹھیک ہے اور مصر کا ہم نے کونٹیکس سمجھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر آئے تھے کہاں سے آئے تھے چنان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے سرزمین پر لائے گیا آئے وہ غلام بن کے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے ان کو بادشاہ بنا دیا وزیراعظم بنا دیا میں ہم سب سے امپورٹنٹ بندہ پرسن بنا دیا مصر میں اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ اِلَّا بِأَحْلِهِ جو بھی سازش کرے گا وہ ضرور اس کے اوپر الٹی پڑے گی وہ جو ہم عام عرف عام میں کہتے ہیں کہ جو کسی کے لئے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے یہ قرآن کا حصول ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی اسی مفہوم کی بات بتائی ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ اِلَّا بِأَحْلِهِ جو بھی الٹی چال چلے گا جو بھی سازش کرے گا کسی کے خلاف بدنیتی سے کسی کے خلاف کوئی چال چلے گا وہ ضرور اس کے اوپر الٹی پڑے گی یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور یہی معاملہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھی کہ انہوں نے چال چلی حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے لیکن وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ اِلَّا بِأَحْلِهِ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی مقام عطا فرمایا نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کے بھائیوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ تعظیمی کریں تو وہ چال الٹی ہو گئی اور ان کی اولاد میں پھر کیا ہوا چلتے 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 وقت گزرتا گیا وہیں پہ جو بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہے اسی لئے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں تو ان کی نسل چلتی رہی آگے اور بہت عبادی ہو گئی وہ مصر میں پھیل گئے ہزاروں میں ہوں گے لاکھوں میں ہوں گے کتنے ہوں گے لیکن بہت پھیل گئے تو پھر کیا ہوا کہ اب یہاں پر بھی بادشاہت بڑھتے بڑھتے پہلے تو بادشاہ ایسا تھا نا کہ اس کے اندر خیر تھی اس نے جب دیکھا کہ ایک بندہ انٹیلیکچول ہے اس کو سمجھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور فہم دیا ہے تو اس بادشاہ نے عزیز یعقی علیہ السلام کو اپنا سب سے امپورٹنٹ وہ بنا لیا جو رول دے دیا اس کو ٹھیک ہے تو لیکن وہ بڑھتے 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 یعنی وہ اس کے اندر خراب ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ جو بادشاہ تھے یعنی اسی کے نسل میں سے ہوں گے وہ فیرون کہلوانے لگے اور فیرون ہم سب کو پتا ہے کہ ایک سمبل ہے ظلم کا جبر کا کفر کا اور وہ خدای کا بھی دعویٰ کرنے لگے اور سارے معاملات ان کے اس طرح کے ہو گئے اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بنی اسرائیل میں تو اب وہ جو ٹائم ہے نا اس ٹائم پہ کیا ہے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے یہ فیرون کی قوم ہے ان کو کیا کہتے تھے کپتی ٹھیک ہے اور دوسری کونسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور یہ کون تھے بنی اسرائیل نسرانی تو وہ عیسائی ہوتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا اب یہ فیرون ہم نے دیکھ لیا کہ کیا تھا بادشاہ تھا اور اس نے نعوذ باللہ منزال خدای کا دعویٰ کیا تھا اور یہ چلتا آرہا تھا اس کی نسل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کی نسل سے دوسرا امپورٹنٹ پرسن اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے قرآن پاک میں کوئی بتا سکتا ہے نام ہاں دوسرا امپورٹنٹ کون ہے نہیں فیرون کے دور میں حضرت حارون علیہ السلام بالکل اور فیرون کے ساتھ کون تھا مین پرسن حامان بلکل ٹھیک ہے کون تھا حامان حامان جو ہے نا یہ کون تھا نہیں یہ حامان جو تھا وہ فیرون کا مین بندہ تھا وزیراعظم کہہ لیں اجوبی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پرائم منسٹر اجوبی کہہ لیں ٹھیک ہے جی منسٹر کہہ لیں ٹھیک ہے جی حامان تھا اور یہ حامان جو تھا نا فیرون حکم دیتا تھا حامان اس کو امپلیمنٹ کرواتا تھا یعنی مثال کے طور پر بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر حامان نے اس کو سارا امپلیمنٹ کروانے کچھ بھی فیرون نے اس کو کہہ جی پیرامیڈ بنانے تو وہ حامان پھر اس کو امپلیمنٹ کرواتا تھا یعنی مین اس کا رائٹ ہینڈ تھا حامان اچھا اور آگے کون تھا تیسرا بندہ کوئی نام بتا سکتا ہے ان کی سائیڈ سے بڑا مشہور ہے وہ بھی پتہ ہے ویسے آپ قارون قارون کے خزانے بڑے مشہور ہیں جس کی صرف خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ کئی کئی انٹوں کے اوپر لے کر جایا کرتے تھے یہ بڑی اس کے ساتھ کی بڑا بڑی اس کے ساتھ کرو قارون اس کو دسا دیا گیا تھا زمین پر آکے جائیں گے تو پھر سٹڈی کریں گے وہ میرے خیل میں پہلے ہو گیا تو ان سے وہ میں خود بھی تھوڑا سا سٹڈی کر کے نا پھر جب قارون پہ آئیں گے تو پھر لیکن قارون تھا کون قارون تھا بنی اسرائیل میں سے یہ تو دونوں کپتی ہیں نا وہ فیرون کیوں سے یہ تھا بنی اسرائیل میں سے ٹھیک ہے لیکن یہ ان کا چیف کانٹریکٹر تھا کون تھا چیف کانٹریکٹر ہاں اور اور اس دور میں مصر میں یہ بڑا مشہور تھا جو کنسٹرکشن وغیرہ یہ چیزیں بہت ٹاپ پہ تھی پیرامیڈز بناتے تھے اور ان کے اندر ممیاں رکھتے تھے اور نسل در مطلب صدیوں تک وہ زندہ یعنی وہ مرتے جاتے تھے یعنی وہ گلتے ولتے نہیں بہت زیادہ ان کی ٹکنولوجی اور اس طرح کا جو دنیاوی فنون ہیں معلومات ہیں وہ بہت زیادہ تھی تو کارون جو تھا وہ چیف کنٹریکٹر تھا اس کے پاس یہ پوری فورسز ہوتی تھی کہ پیرامیڈز کیسے بنانے ہیں کنسٹرکشن کیسے کرنی ہیں سب کچھ کرنی ہیں تو یہ جو ان کا پورا مصر کی جو سلطنت کی جتنی جو آرکیٹیکٹ تھا اس طرح کی جتنی چیزیں تھی جتنے پروجیکٹس ہوتے تھے وہ سارے کارون کو ملتے تھے یہ بھی بڑا خاص بندہ تھا اب یہ جو کارون ہے اب یہ کرتا تھا بنی اسرائیل سے لیبر لیتا تھا یہ بنی اسرائیل کیا تھے غلام بن چکے تھے ٹھیک ہے فیرون کے تو اب وہ غلامی انہی کے بندے کے تھو امپلیمنٹ ہوتی تھی ان کے اوپر ٹھیک ہے آرڈر ملتا تھا ہمان کو ہمان آگے سے پروجیکٹ دیتا تھا کارون کو اور کارون جو ہے اور ویسے بھی وہ غلام تھے اور کام بھی ان کے کرتے تھے کارون سے باہر بھی کرتے ہوں گے لیکن جو کنسٹرکشن وغیرہ کے اس میں جو لیبر استعمال ہوتی تھی وہ اپنے ہی لوگوں کو لیبر بنا کے غلام بنا کر فائدہ کس سے لیتا تھا ہمان سے اور فیرون سے ان سے پیسہ دولت سب کچھ تو اس قدر اس کے پاس پیسہ ہو گیا تھا اس قدر اس کے پاس دولت ہو گئی تھی اپنے اس مکرو اور گنونے رول کے ترور کہ وہ مشہور ہے کہ کئی کئی اونٹوں پر کئی کئی کافلوں پر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں جاتی تھی اس قدر وہ مالدار تھا لیکن وہ اس کا مال کسی کام نہیں آیا یہ جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا تھا بنی اسرائیل کو انسلیو کرنے میں ٹھیک ہے جی یہ تین بندے مین رولز ان کی طرف سے ہو گئے اور دوسری طرف کیا معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا اور جن کے ذریعے فیلون کی سلطنت کو ختم فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے کون تھے حضرت حارون علیہ السلام ٹھیک ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم نے سٹڈی کیا تھا کب پیدا ہوئے تھے ان کی ولادت باسعادت اس سال میں ہوئی تھی جس سال جن جو فیرون ہے وہ بچوں کو بنی اسرائیل کے پیدا ہوتے بچوں کو لڑکوں کو قتل کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اور حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال وہ بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دونوں کو ہی بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے رسول تھے ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور نبی کون ہوتا ہے جو نہیں رسول وہ ہوتا ہے جو جو ایک نئی شریعت کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتا ہے اور نبی جو ہوتا ہے جو اسی شریعت کو چلاتا ہے تو حضرت حارون علیہ السلام ہلپ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ کر رہے تھے لیکن شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی تو حضرت حارون علیہ السلام کیا تھے النبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے رسول تھے اچھا جی تیسرا اہم پرسن یشمال تیلون نہیں وہ اسی دور کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہاں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اچھا آسیہ جو ہے نا اگر آپ ایسے لکھیں گے نا تو یہ غلط مطلب ہے یہ ایسے نہیں لکھنا چاہیے آسیہ ہوتا ہے گناہگار آسیہ ایسے لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نعوذ باللہ گناہگار مستخبر اللہ تو حضرت آسیہ ایسے لکھیں حضرت آسیہ علیہ السلام یہ اہم جس کسی کا نام بھی ہوتا ہے آسیہ خواتین کا ایسے لکھنا چاہیے حضرت آسیہ علیہ السلام یہ کون تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے آپ کو قرآن کبھی سمجھ آئے مجھے خود اب سمجھ آنا شروع ہوا ہے اب دیکھیں یہ پوری پکچر سمجھ آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر تھے کہاں پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو پورا ایک میپ بن رہا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ایمپورٹنس ہے آج کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ایمپورٹنس ہے سمجھ آ رہی ہے نا بات تو اب اب آگے ابھی بھی آپ دیکھیں گے وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا وہ سسٹم بنا ہے اچھا اور کونسا ایمپورٹنٹ بندا ہے ادھر ادھر خواتین زیادہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی مدر ہے سسٹر آف حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی بات اچھا اب یہ جو آپ نے بات کیا نا ان کا ایک بندہ ادھر اور ان کا ایک بندہ ادھر یہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ مفسرین اور محققین کا یہ خیال ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے تھی خیال ہے یہ رائے ہے وہ کنفرم نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت پرانی بات ہے تو ان کے بارے میں کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ پنکھے لائٹیں وغیرہ بند کر دیں اچھا ان کے بارے میں رائے ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھی لیکن کوئی بھی سیناریو بنا ہوگا فیرون نے زبردستی کر لیا غلام بنا کے ان کو بیوی بنا لیا یا جو بھی ہوا لیکن دوسری رائے یہ ہے دوسری رائے یہ ہے جو شاید وہ بھی ٹھیک ہو کہ یہ کس کی بیٹی تھی کس کی نسل سے تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا اس کا کیا نام تھا ولید ابن ریان اس کا کیا نام تھا ولید بن ریان ہاں اس کے لینیج سے تھی اور اس کے اندر جیسے خیر تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی امپورٹنس رول دیا تھا اسی طرح ان کے اندر بھی وہ خیر نسل در نسل آ رہی تھی تو ان کا جو شجرہ نسب ملتا ہے وہ ملتا ہے آسیا بنتے مزاحم بنتے عبید آسیر بن عبید بن ریان بن ولید اس میں میسنگ بھی ہوگا اس میں تو صرف دو تین ہی لکھے ہوئے ہیں یا تو میسنگ ہوگا یا پھر یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال عمریں ہوتی تھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ وعالم تو اب یہ دیکھیں ولید بن ریان بن عبید بن مزاحم اور بنت آسیر حضرت آسیر علیہ السلام کے والد کا نام مزاحم اور ان کی نسل آگے کہاں تک جاری ہے ولید بن ریان تک اور ولید بن ریان کون ہے یہ کنفرم نہیں ہوتی چیزیں جو حدیث میں آثنٹک حدیث میں نہیں آئی وہ بس سمجھنے کے لئے ضرور مطبط ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کنفرم چیزوں کہ یہی نام تھا اور اسی نسل سے بہرحال وہ ایک نیک خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت خیر رکھا تھا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جو ریسرچرز محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھپھو تھی لیکن وہ ایک رائے ہے وہ اتنی آثنٹک کوئی سمجھ میں نہیں آتی اللہ عالم اچھا جی تو اب یہ آپ کو کی پرسن سمجھ آگئے ٹھیک ہے اب یہ وہ جو پورا ایک محب ہے اس میں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورة القصص میں بیان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم مین تلک آیات کتاب المبین نتلو علیکہ من نبعی موسیٰ و فرعون بلحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعلا اہلها شیاعین يستزعف طائفة منهم يزبح ابناءهم و يستحی نساءهم انه كان من المفسدین و نريد ان نمنى على الذین تزعفو فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثون و نمکنا و نمکنا لهم فی الارض و نوری فرعون و حامان و جنود ہما منهم ما کانو يحضرون سورة القصص میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے پہلی سورت یعنی پہلی آیت سے شروع یہاں سے ہو رہی ہے یہ آیتیں ہیں نشانیاں ہیں اللہ کی کتاب واضح کھلی واضح کتاب کی نتلو علیکہ من نبائی موسیٰ اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ خود بیان کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات خبر نبا کہتے ہیں خبر کو موسیٰ و فرعون موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے وقت کے واقعات بالحق بالکل صحیح جو حق بات ہے یعنی جو قرآن میں آیا ہے وہ بات تو بالکل آثنٹیک ہے اس کے علاوہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کہ ٹھیک ہوں لِقَوْمِ يُمِنُون کس کے لئے ہے صرف ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں ورنہ جو ایمان نہیں لانے والا وہ تو حجتیں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کے بیان میں بھی نعوذ باللہ منزالے وہ جو کافر لوگ وہ اس پہ بھی شک کرتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ فِرْعَون نے زمین کے اوپر بدماشی پھلائی ہوئی تھی اس کے لئے اس سے بھی کوئی سخت ورڈ ہو تو وہ ہے عَلَى فِي الْأَرْضِ یہ سرکشی کی ہوئی تھی یہ وہی اسی طرح کی الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے کہ جیسے خوارج ہوتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں ریاست کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا عَلَى فِي الْأَرْضِ سرکشی کر رہا تھا بدماشی کر رہا تھا فِي الْأَرْضِ زمین کے اوپر یعنی کہ وہ تو بادشاہ تھا اور وہ بدماشی نعوذ باللہ منزالک اللہ کے سامنے کر رہا تھا اور جو اللہ کے سامنے بدماشی کرے اللہ کے سامنے بغاوت کرے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو نمٹ لیتا ہے یہاں پہ وہی مثال بھی سمجھنے کی ہے کہ ابو جہل کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا کہ اس کو دو بچوں نے قتل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے صورت بنائی مسلمانوں نے وہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے ابو جہل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کے دور کے فیرون سے بھی بتتا رہے میرے دور کا فیرون یعنی ابو جہل موسیٰ کے دور کے فیرون سے بھی بتتا رہے وہ اتنا خبیص تھا جو ابو جہل تھا تو اعلیٰ فیل عرضی اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے خلاف اپنا نظام چلاتا تھا وَجَعَلَا أَهْلَهَا شِيَعَا اور وہاں کے جو زمین کے سرزمین کے لوگ تھے ان کو شیعہ گرو گرو بنا دیا تھا یعنی یہ حقیر ہے یہ امیر ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے ان کو گرو بنا کر آپس میں لڑا دیا تھا یعنی کبتیوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ آپس میں جھگڑا کرواتا تھا ایک کو غلام اور ایک کو آقا بنایا ہوا تھا یستہ ضعف طائفتہ منہم یعنی کہ ایک گرو کو بہت ہی کمزور کر دیا تھا اور دوسرے گرو کو طاقتور کر دیا تھا یزبیح ابنا کس قدر کس قدر ضعف ہوگا کس قدر کمزوری ہوگی کس قدر غلامی کی انتہا ہوگی کہ بقاعدہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور حکومت والے آئیں پولیس والے آئیں اور آ کر اس کو نعوذ باللہ من ذالک اسی وقت زبا کر دیں اور وہ کچھ نہ کر سکے اور ایک بچہ نہیں دو نہیں ہر بچہ جو بچہ پیدا ہو کس قدر مظلومیت ہوگی کس قدر ظلم وہ کر رہا تھا ہم سوچ بھی نہیں نہ سکتے اس چیز کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کہیں انہوں نے جا کر قبضہ کر لیا تھا تو وہ اس سلطنت میں ایسے کر رہے تھے اپنی ریایہ کے ساتھ کر رہے تھے اپنی شہریوں کے ساتھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کسی بھی قسم کے ظلم سے وَيَسْتَحْيِ نِسَاهُمْ لڑکیوں کو رہنے دیتے تھے اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بے شک وہ جو فیرون ہے وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا اللہ کی زمین کے اوپر فساد پھیلا رہا تھا خراب کر رہا تھا چیزیں وَنُرِيدُ أَنُّ مَنَّ عَلَى الَّذِينَ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُ السَّيِّهِ إِلَّا بِعَلِهِ جو بھی الٹی چال چلے گا سازش کرے گا الٹی آ کر پڑے گی اب مظلوم جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے کوئی صورت نہیں تھی نکلنے کی تھی کوئی صورت ان کے لئے اس قدر مظلومیت کے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں يُزبِّحُونَ بْنَاهُمْ زبا کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت نہیں تھی نکلنے کی لیکن اللہ نے فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں دیکھتا کون فیرون ہے کون طاقتور ہے کس کے پاس کیا اختیار ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا وَنُرِيدُ ہم نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو اس سنس میں سنیں اللہ بیان کر رہا ہے وَنُرِيدُ ہم نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی بڑھائی کے ساتھ اپنے مقام کے ساتھ اپنے کبر کے ساتھ اپنی بادشاہت کے ساتھ اپنی طاقتوں کے ساتھ یہ بیان فرما رہا ہے وَنُرِيدُ ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ ضعیف کر دئیے گئے تھے کمزور کر دئیے گئے تھے مظلوم بنا دئیے گئے تھے فیلارزی زمین کے اوپر ان کو ہم ہم ان نمنا ہم ان کو ان کو پیشوا بنا دیں ہم ان کو عزت دیں ان کے اوپر احسان کریں ممنون جیسے ہوتا ہے نا میں آپ کو بڑا ممنون ہے آپ نے احسان کریں نمنا ہم ان کے اوپر احسان کریں عَلَلَّذِينَ اَسْتَضَفُ جو نَسْتُضَعِفُ جو ضعیف کر دئیے یہ ضعیف ہوتا ہے کمزور وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً اور ہم انہیں کیا بنائے اَئِمَّ امام امام بنائے یعنی ان کو ہی لیڈر بنا دیں انسانوں کا یعنی بلکل اپسائی ڈام اُلٹ کر رکھ دیں جو بادشاہت اور بادشاہت اس کے پاس مصر کی تھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت دی ان کو کیسی امامت عطا کی خلی یہ ہی نہیں کہ اَئِمَّتَو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَجْعَالَهُمُ الْوَارِثِينَ اور انہیں ہم زمین کا وارث بھی بنا دیں کہ زمین پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور عزت اور مرتبہ عطا فرمایا اور کیسا بعد میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَزْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا مشرق اور مغرب میں دونوں کے اوپر ہم نے عور اثنا وراست دے دی وہ ان کے حوالے کر دی خالی مشرق نہیں مشارق الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا دونوں مشرقیں اور دونوں مغربیں دونوں مشرق اور دونوں مغرب اس کا کیا مقرب ہے اپنی اپنی رفنیشنز اپنی اپنی لوگ کرتے ہیں جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر میں کہوں نا کہ مشرق اور مغرب کا بنا دیا ہے مشرق اور مغرب نظر آ رہا ہے ادھر کر لیں مشرق اور مغرب اگر کسی کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے سورج نکلا اور یہاں پہ غروب ہو گیا یہ کیا ہے ٹھیک ہے مشرق ہے اور یہ ہے مغرب ہے ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں گا مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے بات تو سمجھ میں یہ آتا ہے یہاں سے یہاں تک پھیلی ہوئی ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں میں پھیلی ہوئی ہے تو پھر کیا سمجھ آئے گی یہ اب یہاں سے سورج نکلے گا تو اب یہ اسٹ بن جائے گی اب یہاں سے سورج نکلے گا اور یہ کیا بن جائے گی ویسٹ تو جو ویسٹ ہے وہ اسٹ بھی ہے اور جو اسٹ ہے وہ ویسٹ بھی ہے تو یہ مشارق الارضی جو میری سمجھ میں آتی ہے واللہ وعالا یعنی پوری زمین کمپلیٹ گلوب دونوں سائٹس ٹھیک ہے واللہ وعالم تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ پوری زمین کا ہم نے ان کو وارز بنا دیا اللہ تی بارکنا فیہا اور اس میں برکتیں بھی ڈال دی وَتَّمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا بِمَا صَبَرُو اور جو ان کو مشکل وقت تھا اس میں انہوں نے صبر کیا اس لئے ہم نے انہیں کیا کیا ان کے اوپر اپنا اللہ نے اپنا کلمہ اپنی بات پوری کر دی وعدہ پورا کر دیا وَتَّمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ جو اچھا اچھا بہت اچھا وعدہ تھا اللہ کا وہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے حق میں پورا کر دیا آگے کیا بتایا بِمَا صَبَرُو یہ اللہ تعالی نے سورة العراف میں بیان فرمایا پہلے ہم سورة القصص میں سے پڑھ رہے تھے یہ سورة العراف میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورة العراف کی آیت نمبر ساتھ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے پھر دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا وارث بنا دیا ازان ہو رہی ہے لیکن ہم اپنی ازان کیونکہ یہاں پہ بھی ہونی ہے پھر اس لیے ہم اس کو سنیں گے ایک ازان ایک نماز کے لیے سنا سنتیں اچھا تو سمجھ میں آگی بات آپ کو کہ اب اللہ تعالی نے بلکل ان کو غلامی سے نکال کر بادشاہت نہیں خلافت بادشاہت ہو تو پھر تو وہ کفر اور شرک انہوں نے بھی کر لیا یعنی جو مقام جو غلط مقام فیرون نے سنبھالا ہوا تھا اللہ تعالی نے اس کو ریپلیس کر کے خلافت دے دی یعنی بنی اسرائیل کو وہ ساری چیزیں سنبھالنے کو کہہ دیا بما صبرو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے اللہ نے ان سے سبر کروایا تھا اور اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کوئی لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ تعالی انہیں عزمائی کا نہیں جب بھی آپ حق کا دعویٰ کریں گے جب بھی آپ اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کریں گے جب بھی آپ لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہوں گے تکلیف آئے گی پریشانی آئے گی اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جہاد اور قتال کے لئے جا رہے ہو تب بھی ہو جب بھی آپ ایمان کے اوپر آئیں گے اللہ تعالی آپ کو عزمائے گا چاہے وہ بینک کی نوکری کا معاملہ ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہر روز ایسے معاملات گھروں میں معاشرے میں محلوں میں علاقوں میں ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ ملک کا معاملہ ہو لا الہ الا اللہ پہ آپ نے ملک بنایا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایزی ہو جائے گا مشکل تو آئے گی پینسٹ کی جنگ میں آپ کو سینوں پہ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنا پڑا اکتر کی جنگ میں آپ کو آدھے سے زیادہ اپنی آبادی کروانی پڑی نوے ہزار سے زیادہ فوج آپ کو قید کروانی پڑی پھر آپ کے اوپر کبھی کس سائیڈ سے حملہ ہو رہا تھا کبھی کس سائیڈ سے حملہ ہو رہا تھا کشمیر ابھی تک کفار کے چنگل میں کبھی آپ کے اوپر جو اکنومک بام ہے وہ گرائے جاتا ہے کبھی فیزیکلی اٹیک ہوتے ہیں کبھی ابھی یہ جو پچھلے عرصے میں دہشتگردی والا معاملہ ہوا تھا ہزاروں کچھ کاؤنٹس کے مطابق لاکھ تک جانے ہمارے گلی محلوں میں ہمیں شادتیں ایکسیپٹ کرنی پڑی تو اللہ تعالیٰ عزماتہ ضرور ہے اور جب عزمائش ہو اور سبر نہ ہو اور اسلاح نہ ہو تو پھر وہ عزمائش اتنی سخت ہوتی جاتی ہے اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کہہ دوگے کہ ہم ایمان لائے کہہ دوگے کہ ہم ایمان والے ہیں کہہ دوگے کہ ہم اللہ والے ہیں کہہ دوگے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کہہ دوگے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے شرح نہیں کرنے والے ہیں تو ہم مان لیں گے اللہ تعالیٰ نہیں کر نہیں ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے کچھ خوف سے وَلْجُورْ خوف ہوتا ہے نا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے لیکن بِشَئِمْ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف ہوتا ہے وَلْجُورْ بھوک سے کوئی ایسے معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَال جو مال ہے اس کے نقصان سے یہ سب کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے چیز کوئی مال کا نقصان ہو سکتا ہے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے وَلْأَنفُسِ وَسْسَمَارَات اور جانوں کے نقصان سے وَسْسَمَارَات یہ پھل نہیں ہے سمر کس کو کہتے ہیں پھل تو فواقی ہوتا ہے نا وَسْسَمَارَات ریزلٹس کہ آپ نے ایفرٹ کی کوشش کی انویسمنٹ کی لیکن بزنس نہیں چلا پروفٹ نہیں ہوا آپ نے اچھے طرح سے محنت کی پیپر کی تیاری کی لیکن ریزلٹس اچھا نہیں آیا آپ نے جوبز کے لئے اپلائی کیا لیکن اچھی جوب نہیں ملی کوئی بھی ریزلٹس اللہ تعالیٰ ٹیمپر کر کے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ آپ کا جو اللہ کے اوپر ایمان ہے وہ کہیں ڈاما ڈول تو نہیں ہو رہا آگے کیا فرمایا جس کے لئے یہ میں نے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُثِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشکبری سناد و سبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ سبر جو کریں اور یہ کہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے کہہ دیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا کیا مطلب ہے اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہی آئیں گے تو مشکل بھیج پریشانی بھیج خوشی بھیج غمی بھیج رحمتیں بھیج برکتیں بھیج یا کچھ کمی بھی کر دے کچھ مشکل بھی کر دے ہم تیرے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم تیرے ہیں تُو ہمیں عون کرتا ہے تُو ہمارا مالک ہے ہم تیرا مال ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تیری طرف ہی آن ہے تُو جیسے بھی کر ہم خوش ہیں رضیتو باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ جو بھی کر اللہ ہم راضی ہیں تُو ہمارا رب ہے محمد ہی تیرے آخری نبی ہیں اور اسلام ہی تیرا دین ہم راضی ہیں اِنَّا الصَّلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ایمان کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینہ اور مرنہ ہر چیز اللہ کے لئے اِنَّا الصَّلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ اے اللہ میں بھی تیرا میرا لباس بھی تیرا میرے کپڑے بھی تیرے میرا گھر بھی تیرا میرا کھانا بھی تیرا میرا پینہ بھی تیرا میری جوب بھی تیرے لیے میرا خون پسینہ تیرے لیے میری جان تیرے لیے میری اولاد تیرے لیے میرے بیوی بچے میرے ماں باپ سب تیرے لیے جب بھی کوئی مشکلہ ایمان ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی کہتا ہے یا اللہ بس تیرا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِن بس تیرا ہوں